موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ پیارے دوستو آج جس ہاتھ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہاتھ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو لکیریں ہمیں مل سکی ہیں ان لکیروں کے حساب سے ہم بات کریں گے تو پیارے دوستو ان لکیروں کو آپ اپنے ہاتھ میں بھی چیک کریں اپنے دوستوں کے ہاتھ میں چیک کریں رشتہ داروں کے ہاتھ میں چیک کریں بائیوں کے ہاتھ میں چیک کریں اپنے ہاتھ میں بھی چیک کریں اگر آپ کے ہاتھ کی لکیریں ایسی ہیں تو آپ کا مقدر بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرح کا ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ پہ جو اوبار ہیں جو اوبار ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ اوبارے اوبارے مشتری جو کہ ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ان کے ہاتھ میں شمس شمس کے اوبار کو شمس جو ہے اس کے نیچے جنی اوبار کا نشان ہے یہ بھی بہت اچھی علامت ہے اس کے بعد یہاں پر زیل یعنی اطارت کی انگلی کے نیچے جنی اوبار ہے یہ بھی ایک اچھا اوبار ہوتا ہے تو یہ تینوں اوبار جو ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہوں گے یہ اوبار سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جنی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف جنہیں راغب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ نیکی کی طرف جا سکتے ہیں بہت زیادہ جنہیں ڈپ میں جا سکتے ہیں اور ان لوگوں پہ دعاوں کا بہت اثر ہوتا ہے دعائیں ان کو بہت لگتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں شمس کی تو یہ اوبار بتا رہا ہے کہ ان کو بڑی کامیابی ملے گی یہ اوبار بتا رہا ہے شمس کہ ان کو بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے اس کے بعد اطارت کا اوبار اطارت کا اوبار اسے ہم دولت کا گھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دولت بھی بے حساب آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بلاول بٹو صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تینوں لکیریں سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر اس کے بعد دماغ کی لکیر اس کے بعد دل کی لکیر تینوں لکیروں کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی مقام سے ہوتا ہے تینوں لکیروں کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی مقام سے ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے پامسٹ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بڑے حادثے کی علامت ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے تجربے یا ان کے علم میں ایسا آیا ہو برحال یہ اچھا شگون اس کو نہیں سمجھا جاتا یعنی اچھا شگون نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ نظرِ بد کی زد میں ہوتے ہیں نظرِ بد کی زد میں ہوتے ہیں نظر ان پر فوری اٹیک کرتی نظر ان پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں لکیریں آپس میں ہوتی ہیں اور تینوں لکیروں کا آغاز ایک جگہ سوہنے سے مراد یہ بھی ہے ایک تو اچھا شگون نہیں ہے سب سے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کی لکیر دل کی لکیر دماغ کی لکیر پر ہائی ہونے کی کوشش کرتی ہے دل کی لکیر دماغ کی لکیر پر ہائی ہونے کی کوشش کرتی ہے ہائی ہونے کی کوشش یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ ہو لیکن دماغ وہ ہونے نہیں دیتا لیکن تینوں لکیروں کا ایک ساتھ آغاز یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دل کی مان کر ہو سکتا ہے کہ جو کام ہونے والا ہو اس کو صرف اس بیس پر چھوڑ دیتے ہوں کہ ہو سکتا کہ یہ نہ ہو اس بیس پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے اندر برداش پیدا کریں قوت برداش اپنے اندر رکھیں تو ان کے لئے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ تینوں لکیروں کا ملنے سے مراد یہ ہوتی ہے جنہیں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز جو ہر وقت دماغ پہ سوار رہتی ہے جو ہر وقت دماغ پہ سوار رہتی جیسے آپ بارش ہو رہی ہے اور چھتری آپ نے لی ہوئی ہے تو چھتری جب تک آپ کے پاس سے آپ اس سے محفوظ ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے انگوٹھے کی تھم کی تھم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو تھم ہے مکمل طور پر مکمل طور پر پولیٹیکس جنہی سیاست ایسے افراد مذاکرات پسند ہوتے ہیں جنہی یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جنہی لڑائی جگڑا یا دنگا فساد یا ایسے ہوئے نہیں ہوتے یہ سیاست سے اچھی حکمت عملی سے اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگوٹھے کا جو تھم جو ہے وہ سیدھا ہو کے جو تھوڑا سا بیک کی طرف ٹن لیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہوتا ہے جس کو یہ جو بات بھی کہتے ہیں اس پر بھی اس بات کا اثر ہوتا ہے اور وہ ان کی بات کا قائل ہو جاتا ہے اسی طرح ان کے والد جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں بھی یہ چیز ہے ٹھیک ہے انگوٹھے والی بات باقی بات نہیں کریں باقی ہم ان کا ہاتھ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر مکمل طور پر بات کریں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ابھار زہرہ ابھار زہرہ ان کے ہاتھ میں کافی ابرا ہوا ابھار ہے یہ عشق و اجنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے یہ عشق و اجنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب کی عمر ہے اس عمر میں تو اس ابھار کو اتنا ہونا چاہیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ابرا ہوا ہے یا بہت زیادہ پچکا ہوا ہے ایسا نہیں ہے جانی اس حساب کا ہے کہ جو ان کی ایج چل رہی ہے اس ایج کے حساب سے یہ کافی بہتر ہے صرف اس میں خامی جو نا وہ کیا آتی ہے اس عبار میں کہ یہ جذبات میں لے آتا ہے کسی بھی معاملے کو یہ ابھار جو نا یہ جذباتی کر دیتا ہے بندے کو بندہ جذبات میں آ جاتا ہے جب جذبات میں آ جاتا ہے تو معاملے کو الٹا بھی کر سکتا ہے پھر بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کچھ عرصہ پہلے جنہیں کچھ ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے جاننے والوں نے پامسٹوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے ہاتھ میں وزیر آزم بننے کی لکیر ہی نہیں ہے نواز شریف کے ہاتھ میں وزیر آزم بننے کی لکیر ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے بھی بتا دیں کہ وزیر آزم کی لکیر ہوتی کہاں پر ہے آپ مہربانی کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر آزم بننے کی لکیر ہوتی کہاں پر ہے ہاں سربرا بننے کی لکیر ہوتی ہے ٹھیک ہے سربرا بننا لیکن وزیر آزم بننے والی کوئی لکیر میرے علم میں نہیں اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت بہت شکر گزار رہوں گا اچھا اس کے بعد ہم ان کی اگر لک کی بات کرتے ہیں قسمت کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو قسمت کی لکیر ان کی یہاں سے یہ چل رہی ہے قسمت کی لکیر یہاں سے چل رہی ہے جنہیں زندگی کے کچھ اندر سے کچھ اندر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھو کہ بہت زیادہ پیار محبت اور خلوص کے بھوکے ہوتے ہیں پیار محبت اور خلوص کے بھوکے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اگر ان کی ویسے بھی تعریف کر دی جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ خود اچھی نیت کے مالک ہوتے ہیں اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل جس طرح صاف ہے سامنے والے کا بھی اس طرح ہوگا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ الگ الگ مزاج الگ الگ طبیعت الگ الگ سوچ رکھتا ہے اسی طرح لکیریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں شادی کی لکیر کی تو شادی کی لکیر ان کی جنہیں دو ہزار دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس ان کی شادی کا سال ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی شادی کی جو لکیر ہے وہ گہری ہو رہی ہے اور یہ جو تینوں لکیروں کا ایک ساتھ ملنا ہے اس سے مراد یہ کوشش کریں نظر بچ سے اپنے کو بچائیں کیونکہ یہ اچھا شگون نہیں ہوتا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے صدقات دینا سب سے بہتر ہے کہ آپ کے علم میں ایک چیز آ گئی کہ یہ چیز کل کو میرے لئے پریشانی بنے گی یا مسئلہ بنے گی تو اس سے پہلے اگر صدقات دے دیا جائے یا صدقہ دے دیا جائے تو اس آفت اور اس مسئبت سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں ٹریول کی بات کریں تو اس کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں سفروں کی اتنی لکیریں ہیں جنہیں گننے سے بار ہیں اتنی لکیریں ہیں کہ آپ گنن نہیں سکتے اور پھر بات آ جاتی ہے ان کے ناخون کی ان کے جو ناخون ہیں وہ ہیں گول قسم کے گول قسم کے جو ناخون ہوتے ہیں ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں اصولی ہوتے ہیں کھرے ہوتے ہیں اور ان میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ ان سے اگر کوئی بات کہیں کہ بھائی اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے یہ آپ کی بات سنیں گے ضرور لیکن کریں گے ہمیشہ یہ اپنی مرضی یہ آپ کی بات سنیں گے ضرور لیکن کریں گے اپنی مرضی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے جو بات کی اس بات کا کوئی انصر بھی اس میں شامل ہو لیکن ہوگی ان کی مرضی اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کزرتی طور پر جنہیں ان کے ہاتھ کی جنہیں جو ساخ بتاتی ہے جنہیں انگلیاں جو بتاتی ہیں اس کے حساب سے یہ نرم مزاج ہیں حساس طبیعت کے مالک ہیں بہت زیادہ جنہیں آپ حساس ان کو کہہ سکتے ہیں حساس طبیعت کے مالک ہیں بارال اس نظر کے لیے یا یہ جو مسئیبہ تھا یہ پریشانی ہے اس کے لیے ان کو صدقہ دینا چاہیے اور صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا اور یہ کچھ لکیریں ہمیں ان کی ملی تھی اور باقی اگر لکیریں ہمیں مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ایک پرورام پورا برپور طریقے سے بلاول بھٹو پہ کریں گے کہ شادی کب ہوگی اولادیں کتنی ہوں گی کیا ہوگا یہ سارا کچھ انشاءاللہ بتائیں گے تو پیارے دوستو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ علی سکرین نے سوال کہے گلگت سے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کے بارے میں بتائیں اور جو لکیروں کو میں نے مارک کیا ہے اس کے درمان جو لکیریں ان کے بارے میں بتائیں آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ جگہ جگہ رکاوٹ اور تھیراو کا شکار ہے یہ اس کی علامتیں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں رکاوٹ کی بے حساب لکیریں جنہوں نے آپ کی قسمت کو روک رکھا ہے ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی اور بہت بہتر ہے آرزو نے سوال کہے کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آرزو سیوہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر جو ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہے لیکن دوسری لکیر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا سبیرہ نے اس سوال کے پشاور سے کہ میرے ہاتھ پر شمس کی لکیر پر جو نشان بن رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا فش کے نشان ہے یہ کیا ہے ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کے لکیر ہے اور ایک لکیر آپ کی ذاتی چاہر رہی ہے اور دوسری لکیر جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر آخر میں ایک تکون نمہ صورت بنا رہی ہے اگر تکون بن گیا بھی بنا نہیں ہے اگر وہ بن جاتا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہوگا آپ کے لئے سجاد نے سوال کے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میریج ہوگی یا رین میریج ہوگی سجاد بھئی آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی رین میریج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی قیوم نے سوال کے راول پنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی دولت کب ملے گی پیارے دوست آپ کے آت میں ایک قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے لیکن بڑی میند اور بڑی کوشش کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کامیابی نصیب ہوگی بارال دو ہزار بائیس جو ہے وہ آپ کے لئے اللہ کا فضل سے بہت اچھا رہے گا سنہ نے سوال کے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی میری عمر بتیس سال ہوگئی ہے لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی انشاءاللہ عزیز آپ کی شادی دو ہزار بائیس کے آخر تک ہو جائے گی بارال آپ کوشش کیا کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے پابندی سے ایک تسبیر ہوزانہ پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ اب تاب ایمن نے سوال کے نواب شاہ سے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے پیارے دوست اللہ کے فضل سے اسی دو ہزار اکیس کے نومے اور دسوے ماہ میں سے بہت بہتر حالات آپ کے آئیں گے انشاءاللہ حرام مانور نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کے لئے کی رہے ہیں اس کے حساب سے تو آپ کی شادی جو ہے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس میں ہو جانی چاہیے تھی بارال جو معاملات لیٹ ہیں یہ قدرتی طور پر لیٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کے لئے دو ہزار بائیس خوشخبری لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ